خان کے جو فرنسپل سلس کے برمو لگیشت ہی چلتی رہی ہے کاشیف صاحب ایک چیز سے میں آگ کرنا جاتا ہوں دیکھیں جنرل مشرف نے اقتدار نہیں دینا جنرل مشرف اقتدار اس لیے سنبھال کے بیٹھے ہیں وہ ان کی بیکنگ کر رہا ہے امریکہ امریکہ کیوں کر رہا ہے امریکنز کا کام کر رہے ہیں وہ جو کہ وزیرستان میں اپنا فوج اپنے لوگ مروا رہے ہیں وہاں لداک کے اندر انگلو امریکن انڈین ٹریننگ ہو رہی ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے سیچن میں ٹوریزم ہو رہی ہے اور ادھر ہم اپنے فوجی اور اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں تو مشرف صاحب کو اگر کسی صورت ففٹی ایٹ ٹو بھی ہٹا دیا گیا ان کی پاور ختم کر گیا تو امریکن نے ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں لہٰذا میں یہ جو پیپلز پارٹی جو ریلائک کر رہی ہے کہ یہ جو ڈیل کے مطابع کی اپنی وردی اتار دیں گے اور یہ جو ففٹی ایٹ ٹو بھی بھی چلا جائے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے یہ ہو چکا ہے لوگ پہلے جو بھی جنرل مشرف کب تک پیٹرن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دم ٹیو پہ آنگے میرے عزیز ہم وطنوں ملک بڑے مشکل حالات میں ہے یہاں دہشت گردی ہو گئی ہے اور مجھے اور تھوڑی دیر قربانی دینی پڑ رہی ہے آپ کی ملکی خاطر اپوزیشن کا اس وقت کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن ایک سٹینڈ لے اس میں ایک پبلک کو کلیر میسج دے کہ ہم کسی قسم کی یہ ڈیل نہیں کریں گے ایک پبلک کلیر ہو جائے اپوزیشن چھوٹی بھی ہو پبلک نکلے گی اس کے ساتھ لیکن یہ کہتے ہیں نا کسی پبلک اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا مطلب کہ جنرل مشرف کے ساتھ ہے آج برما کی ایک ٹیم میں ختم کر رہا برما میں آج کوئی سڑکوں پر نہیں نظر آ رہا کیا وہ عوام فوجیوں کے ساتھ مل گئے گیا تو یہ اپوزیشن جب جنرل ہوگی اپوزیشن کا ناظر ہے شیخ صاحب مستقبل کا سیڈپ کیا نظر آ رہا دیکھو میں ایک دوسروں کو بہت ٹائم دے دیتے ہیں ہم اس کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں پاکستان ایک تو برمانی نمبر ون نمبر دو یہ پہلے بھی عمران خان صاحب گزارش کر چکے ہیں دو تین دفعہ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں مشرف انفیر الیکشن کرائے گا اب اس کے ساتھ نئے اور گروپس آ رہے ہیں میرا مطلب ہے پریزیڈنسی تو اس کے پاس ہے اب پریزیڈنٹ کا الیکشن تو اس نے ہیز آن وکٹری سٹین دیکھیں وہ اس کا کیا پرابلم ہو وہ کیوں انفیر الیکشن کرائے گا دیکھیں مستقبل میں آج کے جو ہم میں نے ڈیٹھ ساتھ پہلے آپ کو کہا تھا کہ ان سے کہیں میں نئی گروپنگ دیکھ رہا ہوں اقتدار کی اور اس اقتدار کی نئی گروپ میں آپ دیکھیں گے حالات مختلف ہوں گے وہ کیوں انفیر الیکشن کرائے گا جب بہت سارے گروپ اس کے اپنے ہوں گے وہ خود الیکٹڈ ہے اور جو اپوزیشن افکورس اپوزیشن بھی چاہیے یہ نہیں کہ میں اپوزیشن نہیں چاہیے ورنہ یہ سارے پروگرام آپ کے اور سارا ٹائم جو یہ لے رہے ہیں اور آپ کا اتنا سارا مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے افکورس آپ کو بھی ان کی ضرورت ہے ملک کو بھی ان کی ضرورت ہے ملک میں ہر چیز ممکن ہے اور بھی کئی چیزیں کٹھی ہو سکتی ہیں آپ اس کو جانے نہیں میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں نے جب آپ کو کہا ہے اکل مند کے لیے اکل مند کا سہمیں مخاطب ہوتا ہوں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے سیٹپ میں نئے گروپ ہو سکتے ہیں اور قائدہ آدم مسلم لیگ کا ایک امتحادی رول ہوگا اور یہ سارے جو گروپ ہیں مل کر ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں یہ کسی سب میرا مطلب ہے قانون قائدے میں تر نہیں لکھا ہوا کہ ایک ہی گروپ بھردہ وہاں شیخ صاحب اسی سے کنیکٹڈ سیف ایک اور سوال جو کومی مفاہمت کی آرڈننس دوہزار ساتھ آئے اس میں واقعی ریزینمنٹ پاکستان مسلم لی کاف کے اندر تھی اس کے اپروول کے بارے میں دیکھیں ابھی ایک ہے آپ کے پروگرام کے لیے وہ تو ہے جی تھی کوئی شک نہیں ہے ایک فلور کے نیچے لوگوں نے باتیں کی کرنی چاہیئے تھی یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ ریزلٹ پہ جائیں ہنڈیڈ پرسنڈ لوگوں نے ووٹ دیا کے نہیں جب مصفدے پہ سائن ہوئے ہیں ہنڈیڈ پرسنڈ اس کی اپروول ہوئی ہے کے نہیں پہلے آپ یہ رکھیں نا پھر آپ یہ خراب کریں چلے آپ جواب دیجئے آپ نراز مطابق جواب دیجئے نراز نہیں ہو رہا میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں جب آپ اپوزیشن پر پورا موقع دیتے ہیں کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی آپ اور کاشیف نہیں کرتے میں آپ ریزلٹ پہ جائیں ریزلٹ جو ہے کیبنٹ نے یونانی مسلی اس کو اپروف کیا یونانی مسلی سب لوگوں نے اس کو ووٹ دیا باقی پارٹیوں کے اندر باتیں کیا پیپلز پارٹی کے اندر اس پر اختلاف نہیں ہوگا اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا جو میں نے پہلے پوچھا تھا میں نے کہا کہ لوگوں کو اختلافات تھے اختلافات ہوں گے اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے لیکن میں اس کے حق میں اس کی رائے کو ووٹ دیتا ہوں تو میرا اختلاف کس کس کام پیپلز پارٹی کو اپوزیشن تصور کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں میں تو اب سارے ملک کو سمجھتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے پھر بھی جواب نہیں دیا دیکھیں میں اپوزیشن میرے تسلیم کرنے پیپلز پارٹی کا اپنا رول ہے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اپوزیشن میں آئی یا نہیں عمران خان سے پوچھ لیا میں تو حکمران پارٹی کے ساتھ ہوں میں نے آپ کو یہ ارز کر دی ہے کہ اس الیکشن میں کل کے حریف کل کے حریف آج کے حلیف ہو سکتے ہیں کل کے مخالف آج کے دوست ہو سکتے ہیں سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جا سکتے سیاست مذاکرات کا نام ہے کیسے دا مشرف نے اب واقعی سیاست سیکھ لیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی وہ کہتے تھے قابل ماخر میں بین ازیر گھٹو اور میاں نواز شریف کی دیکھیں اگر پرانی باتوں میں جائیں تو ان ساروں نے ایک دوسروں کے خلاف مقدمے بنائے بعد میں دونوں بہن بھائی بن گئے اگر آپ پرانی ہیسٹری پاکستان کی جائیں گے تو بہت لمبہ ٹائم نکھ لے گا ایک دیکھ رہے گا شیخ صاحب نے آخری سوالات صدر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کور کا فیصلہ اگر خلاف آیا تو دیکھیں گے دیکھیں گے کسی وقت لکہ ہے شیخ صاحب آپ ہر چیز جو ہے نا آپ پریزننٹ کے موں میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں دیکھیں بعض جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں بی بی سی کے کارسپینڈنٹ نے یہ سوال کیا دیکھیں ایک ویسٹرن ورڈ کی پولیٹکس بھی اس دنیا میں چل رہی ہے اور تھرور میڈیا بھی چل رہی ہے یہ ہماری پولیٹکس ہے شیخ صاحب نہیں یہ ہماری دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں ویسٹرن ورڈ کی اس وقت بات کر رہا ہوں میڈیا کا یورپین میڈیا کا امریکن میڈیا کا نیٹو میڈیا کا پاکستان میڈیا کا اپنا اپنا ایک رول ہے آپ کا سیاسی استخارہ کیا کہتا ہے اتاریں گے یا نہیں اتاریں گے شیخ صاحب اور آپ اپنی بات کریں کہ اگر سپریم کورڈ کا فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا صدر صاحب میرا ہوئی جواب ہے جو صدر صاحب نے دیا کلک دی ٹائم کم تو وقت آئے گا دیکھیں گے وقت سے پہلے فیصلہ کون کرتے ہیں میں ایک سینٹنس کہنا جاتا ہوں مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں مولانا رومی نے کہا جب قوم کے اندر مورل کولیپس آ جائے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے شیخ صاحب نے جتنی بھی باتیں کیا یہ ساری مسئلے تھے ہیں کہ آپ تریکل زمینی حقائق اور یہ سب کچھ ہم کوئی بھی یہ تو سوچ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان سے یہ کہا ٹھیک ہو رہا ہے ہمیں ذات کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کیا یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے کہ کمانڈر ان چیف الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد اگلا بھی کمانڈر لڑ سکتا ہے اور پھر اگلا بھی دیکھیں جی ایک چیز روکے بھی یعنی کہ یہ بات ساری کمانڈر رفنیٹ کے لیے ہے اس کو تو میں سپورٹ کروں اور شیخ صاحب اپنے ذات کے لیے نہیں چال تو اس کے ساتھ رہ کے الیکشن لڑے آپ تو جو گنمنٹ آئے گے آپ تو اس کا حصہ بڑھا ہے میری رائے ہے کہ اب مجھے دکھتا ہے کہ جنرل مشرف بردی اتار دیں گے اس کے علاوہ اور گنجائشی نہیں ہے بہت شکیہ تمام ایمانوں کا بہت شکیہ شیخ رشید ایند صاحب شامل موت قریشی صاحب مران خان صاحب رشید فابرکہ آیا سمیر صاحب کاشف اپاسی فائزہ داغ آپ کے ساتھ موجود تھے اسلام بات سے ہماری اس خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ کچھ مسئلتوں کا ذکر ہوا کچھ جو ہے وہ منفرد سیاست کا بھی ذکر ہوا لیکن ہمارے عوام کتنا باشتہ ہو رہے ہیں یہ شاید آنے والے جنرل الیکشنز ہی ہمیں بتائیں گے جاتے جاتے جو ہماری ٹیم تھی ان کا شکریہ ضرور کرنا چاہیں گے ان کے نام بھی لینا ضروری ہے کیونکہ اس خصوصی لائف ٹرانسپیشن میں دن بھر سے ہمارے ٹیم ہمارے ساتھ رہی ہے behind the scenes ہمارے انجنیز اسخر عظیمی اشرف عظیمی کامرمن عمر خالد اویس آمیر اس کے علاوہ ٹیم میں شامل رہے ہیں افتاب محمد علی اور ہمارے پروڈیوسرز خالد منظور سادیخ خان ناس سینئر پروڈیوسر ہارو ناصف ہم سب کو اجازت دیجئے ہم امیدے کریں گے کہ پاکستان کے لئے بہتری ہو د configur اللہ حافظ